بللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یهدل الفلاہ دیلا و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و بارک و صلی اللہ یا ایوہا لذین آمنتقوا اللہ حق توقات وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَفِيرًا وَلِسَاءً وَتَقُوا اللَّهَ لَذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَا أَرْسَلْدَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِلْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ جو آیتِ کریمہ سلاوت کی گئی ہے قرآنِ مجید اور فرقانِ حمید میں دو مقاموں پر موجود ہے سورہِ نَحَلْ میں اس طرح ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِ فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور سورةِ امبیاء میں اس طرح ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِ فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِلْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ صرف ایک کلمہ من کا فرق ہے سورہِ نَحْل والی آیت میں من ہے اور سورہِ امبیاء والی آیت میں من نہیں تو اللہ تباراکہ و تعالی نے اس اسلوب اور انداز سے اشارہ اس طرح فرمایا ہے کہ عربی لغت اور عربی زبان میں دونوں طرح بات درست ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اور وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ دونوں طرح ٹھیک ہے اللہ تباراکہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں منکرینِ رسالت و نبوت کے ایک شبہ کا جواب دیا ہے راد فرمایا ہے منکرینِ رسالت و نبوت کا وہ شبہ یہ تھا کہ انبیاءِ کرام رسولِ اعظام علیہِ مُسَلَاطُ وَسْسَلَامِ انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں یہ اللہ تعالی کے نبی رسول و پیغمبر کیسے بن گئے دوسرے لفظوں میں ان کا شبہ یہ تھا کہ انسان رسول و پیغمبر نہیں ہو سکتا آدم علیہِ سَلَاطُ وَسْسَلَامِ کی اولاد سے ہو انسان ہو کھانا کھائے پانی پیئے بازاروں میں چلے پھرے اللہ کا پیغمبر بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کبھی وہ انسان والی بات کہہ دیتے تھے اِنْ اَلْتُمْ اِلَّا بَاشَرٌ مِتْلُ النَّا اور کبھی یہ کہہ دیتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَا ذَرْ رَسُولَ يَأْكُلُوا تَعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقَ اس قسم کی باتیں وہ بناتے رہتے تھے اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان مبارک پہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں سے کہا اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَاشَرٌ مِثْلُوْكُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِلْ عِبَادِينَ کہ یہ بات تمہاری ٹھیک ہے درست ہے ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو مگر یہ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کر دیا اور تم پہ یہ احسان نہیں کیا تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بذات خود منکرین رسالت و نبوت کے اس شبے کا جواب دے دیا رد فرما دیا کہ یہ نبوت رسالت وحبی چیز ہے اللہ اعلم حیث و یجعل رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون اس حبے اور عطیہ کا حق دار ہے اور کون اس عطیہ حبے اور اس احسان کا حق دار نہیں تو جو حق دار ہیں رسالت اور نبوت ان کو دینا مناسب ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی ان کے اس شبے کا رد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ یَا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْعَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ انْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل تشریف لائے ہیں سب کے سب مرد تھے انسان تھے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ جتنے انبیاء اور رسل ہیں سب اس کے اندر آگئے زور فرماؤ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے رسول و پیغمبر آئے اور آپ کے بعد جتنے رسول و پیغمبر آئیں گے بعد کی بات نہیں کی پہلے کی بات کی ہے مین قابلے کا قبلہ کا یہ فرمایا ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول و نبی نہیں اگر آنا ہوتا تو بعد کی بھی اللہ تعالیٰ بات کرتے بعد کی بات نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی رسول و پیغمبر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں سعی بخاری کے اندر ہے وَأَنَ الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَا میں آقِب ہوں تمام انبیاء و رسل کے آخر میں آنے والا ہوں آقِب میرے بعد کوئی نبی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کسی مرد کے باپ نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں خاتم النبیین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آنا خاتم النبیین لا نبی باعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد چیز کے قریب آدمی آئیں گے دجال کذاب ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول اللہ کا نبی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والے کو کذاب دجال کہہ کر گئے ہیں دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آ جائے گا شراب پی جائے گی باجے گاجے کو حلال سمجھا جائے گا زنا برائی بے حیائی کو حلال سمجھا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے تو شراب پی جائے گی زنا کیا جائے گا باجے گاجے کو حلال سمجھا جائے گا پیشگوئی فرمائی نہ آپ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری بھی ہو گئی ہے یہ کام ہو نہیں رہے پوری بھی ہو گئی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغبر ہیں آپ کی پیشگوئی واقعہ اور نفس العمر کے مطابق نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں قادیانی نبی پیشگوئی کرے کہ محمدی بیغم کے ساتھ میری شادی ہوگی تو شادی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہے ہی نہیں پوری کیسے ہو تو عرض میں کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے مطلق پیشگوئی فرما دی زنا کے مطلق پیشگوئی فرما دی باجے گاجے کے مطالق پیشگوئی فرما دی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول و نبی نے آنا تھا تو پیشگوئی فرماتے نہ پھرے رسول و نبی کی پیشگوئی نہیں فرمائی یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ فرمایا ہے نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے یہ پیشگوئی فرما یہ باتیں بتا کر گئے ہیں تو اگر کسی رسول و نبی نے آنا تھا تو اس کا مقام آخر ظاہر ہے اظہر میں نہ شمس ہے کہ زنا سے تو بڑھ کر ہی ہے شراب سے بڑھ کر ہے باجے گاجے سے بڑھ کر ہے کیوں پیشگوئی نہیں فرمای مسیح علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا سی تو مسیح علیہ السلام نے کیا فرمایا بھری اسرائیل کو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مسیح علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ میرے بعد ایک رسول و پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قابی یعنی نبی نے آنا تھا تو آپ بھی فرماٹے وَمُبَشِرًا بِرَسُولِي يَعْتِي فرماتے ہیں نا آپ پر کیوں نہیں فرمایا آپ نے تو اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رسول و انبیاء کی بات کی ہے بعد والوں کی بات نہیں کی کوئی بات ہے کوئی نہیں مسیح علیہ السلام قربے قیامت تشریف لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے اندر مسیح بن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو مسیح علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پیغبروں پہلے رسولوں میں کامل ہے نبوت ان کو پہلے ملی تھی قرآن مجید میں ہے مسیح علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے بچے ہی تھے ابھی تو فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب آتا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے تو مسیح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبی پہلے گزرے ہیں ان میں شامل ہیں قربل قیامت تشریف لائیں گے نبوت ان کو پہلے بھی چکی ہے تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء و رسل ہم نے مبوس فرمائے سب کے سب صرف اور صرف مرد تھے رجال تھے رجال مرد آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے نوحِ الٖم ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے وحی کیا اللہ تعالیٰ نے کی توحید کی وحی کی اور کچھ شریعت کے آقام ہر پیغمبر پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنْ اِلَّا نُوحِ الَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَاہَ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُّونَ تو یہ وحی ان کی طرف اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں فرمایا فَاسْعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں تم اگر نہیں جانتے تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو اہلِ ذکر سے سوال کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پیغمبر وہ کیا تھے کھانا کھانے والے تھے پانی پینے والے تھے بازاروں میں چلنے والے تھے آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے انسان تھے یا نہیں اہلِ ذکر سے پوچھ لو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ تَعَامَ وَيَمِشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول و پیغمبر ہم نے مبوض فرمائے سب کے ساب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں بندیوں گلی کوچوں میں چلتے پھیلتے تھے انسان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان عبداللہ کے صاحب زادے عبد المطلب کے پوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہِ حنین کے موقع پہ فرمایا اَنَنَّنَّبِيُّوْ لَا كَذِبْ اَنَبْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبْ میں نبی ہوں اس میں کسی قسم کی غلط بیانی نہیں نفس العمر واقعہ کے خلاف یہ بات نہیں سچ ہے سچ ہے کہ میں نبی ہوں اَنَبْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبْ یہ بات بھی سچ ہے دروست ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا پوتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تھے بنی اسماعیل سے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے منکرینِ رسالت و نبوت نے آپ سے کچھ موجزات طلب کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جواب دے دیں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْكُنْتُوْ ان سے کہہ دیجئے میرا رب سبحان ہے پاک ہے بے عیب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں میں صرف اور صرف انسان ہوں رسول ہوں انسان اور رسول تو اللہ تعالیٰ نے منکرینِ رسالت و منکرینِ نبوت کا یہ شبہ مردود قرار دے دیا کہ انسان رسول و پیغمبر نہیں ہو سکتا بلکہ جتنے رسول و پیغمبر آئے سب کے سب مرد تھے سب کے سب انسان تھے یہ رجال اور مرد کے لفظ سے اہلِ علم نے ایک اور بسلہ اثر کیا ہے وہ مسلہ یہ کہ کوئی عورت آج تک نبی نہیں بنی نبوت رسالت مردوں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رجال نوحی علیہم جن کا یہ خیال ہے کہ عورتیں بھی نبی ہوئی ہیں ان کا یہ خیال خام ہے غلط ہے بے بنیاد ہے خواہ وہ بڑے بڑے عالم اور فاضل کے اونا ہوں کیونکہ قرآنِ بنید میں آ رہا ہے اللہ رجال نوحی علیہم فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تالبون عقائد کے علماء نے قرآنِ مجید کے اندر اس قسم کی جو آیاتِ کریمات ہیں ان کو سامنے رکھ کر نبی اور رسول کی تعریف کی ہے حقیقت بیان فرمائی ہے انسانن باساہ اللہ تبارک و تعالیٰ لتبلیغ احکام ہی الہ خلق کہ ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تبلیغ احکام کی خاطر اپنی مخلوق کی طرف مبوض فرما دے ایسا ایسا انسان آدم علیہ السلام کی اولاد سے ایسا فرد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف اپنے احکام پہنچانے کے لئے مبوض فرما دے یہ رسول ہے یہ نبی ہے تو نبی اور رسول کی حقیقت علماء اقائد نے یہ بیان فرمائی ہے قرآن منید کی آیات کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سامنے رکھ کر تو ایس سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص انبیاء کرام علیہ مصلا و السلام کی انسان نیت کا انکار کرتا ہے ان کو انسان نہیں سمجھتا وہ انبیاء کرام رسول اعظام علیہ مصلا و السلام کی نبوت و رسالت کا بھی منکر ہے زبانی کلامی وہ دعویہ بے شک جو چاہے کرے چونکہ حقیقت نبی اور رسول کی اولہ بائی قائد نے یہ بیان فرمائی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں انسان باع صلی اللہ تبارک و تعالی تو یہ انسان نیت نبوت اور رسالت کی حقیقت میں شامل ہے اس کو نکال بیا جائے تو نبوت رسالت بھی ختم اس لیے کچھ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم انبیاء کرام علیہ صلی اللہ السلام رسول اعظام کی شان بیان کر رہے ہیں ان کا مقام بیان کر رہے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں کہ ان کی شان کم کر رہے ہیں بلکہ ان کی رسالت و نبوت کا انکار کر رہے ہیں تو شان ان کی کیسے بنیں گی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر اس حقیقت کو تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو مفسرین کرام علیہ مرحبہ نے اہل ذکر کی تفسیر اس مقام پر اہل کتاب کی ہے کہ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ سے پہلے اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں اور غیر اہل کتاب اہل اسلام عالم وہ بھی اس میں شامل ہیں تو عام تفسیر کر لیں خاص تفسیر کر لیں مقصد ایک ہی ہے کہ اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے اس آیت کریمہ سے کچھ علمہ کرام نے استدلال کیا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ تقلید جائز ہے سوال سے نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھنے کا حکم دے رہے ہیں سوال کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو سوال سے یہ بات نکالی ہے حالانکہ سوال سے یہ بات نکلتی گئی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صل اللہ علیہ و سلم کو فرمایا سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے سوال کر لیں تو کیا رسول کریم صل اللہ علیہ سلم کو بنی اسرائیل کی تقلید کا حکم ہو رہا ہے ایک مقام پر فرمایا جو کتاب کو پڑھتے ہیں آپ سے پہلے ان سے پوچھ لیں سوال کا حکم ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو تو کیا سمجھتے ہیں یہ تقلید کا حکم ہو رہا ہے سوچو غور کرو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے سوال کرتے رہتے تھے ایک سوال نہیں دو سوال نہیں کتاب و سنت میں کئی سوال ہیں جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکی قرآن مجید میں یہ ہے سوال ہے صحابہ کرام کا صحابہ کرام کا سوال ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا تو صحابہ کرام کے کئی سوال ہیں قرآن مجید میں بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث میں بھی ہیں تو کیا صحابہ کرام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی تقلیل کرتے تھے کتاب و سنت کو تسلیم کرنا کتاب و سنت کو ماننا کسی سے پوچھ کر یا اپنے طور پر یہ تو تقلیل ہے ہی نہیں پھر دیکھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زبردست قسم کے مجتہد ہیں اس میں کوئی شک ہے کوئی شک نہیں تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ آپ نے اثاث جائے کرام سے کہی سوال کرتے تھے سوال تو وہ بھی کرتے تھے امام کیسے بنے اپنے اساتذہ کرام سے سوال کر کر کے امام بن گئے تو امام بننے کے بعد بھی اساتذہ کرام سے وہ سوال کر لیتے تھے مجتہد بننے کے بعد بھی تو اگر سوال کا معنی تقلید ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نعوض باللہ من ظال وہ مجتہد نہیں رہیں گئے ان کا اجتہاد ختم ہو گیا استدلال کرنے والوں نے سوچا نہیں کہ یہ استدلال تو ہمارے اجتہاد کو ختم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسألو اہل ذکر ان کن تم لا تالمون اگر تمہارے اندر علم نہیں تو اہل ذکر پہ پوچھ لو ایک عالم اور بزرگ تھے انہوں نے اس آیت کریمہ سے تقلید پہ استدلال کیا تو میرے شیخ اور استاذ مولانا چراغ دین صاحب نور پوری رحمت اللہ نے انہوں نے سوال کر دیا سوال برا پتے کا ہے وہ فرمانے لگے فسألو اہل ذکر ان کن تم لا تالمون اللہ تعالیٰ فرمار رہے ہیں کہ سے پوچھ لو تو استدلال کرنے والے بزرگوں میرا سوال ہے آپ عالم ہیں یا مقلد ہیں اگر کہو کہ میں عالم ہوں میں عالم ہوں تو پھر مقلد نہ رہے تم کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرمار ان کون تم لا تعالیٰ اگر تمہارے اندر علم نہیں تو پھر سوال کرو تو تم یہ کہتے ہو کہ میں عالم ہوں اور بہت بڑا عالم فاضل بہت بڑا عالم تو پھر آپ مقلد کیسے بن سکتے ہیں ہاں اگر آپ کہیں کہ میں مقلد ہوں اگر تمہارے اندر علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو تقلید کا دعبہ کرو تو پھر آپ کا علم ختم آپ تو بے علم بن گئے اگر مقلد ہو تو بے علم اگر عالم ہو تو بے تقلید دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی فسألو اہل ذکر ان کنتم لا تالہ بھول تو سوال علم کے مطالق دین کے مطالق قرآن مجید کے مطالق کہ سمجھنے کے لیے شریعت اے کرام بھی سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سب کو فرمایا رب زدنی علماء یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرماؤ یہ سوال کو ٹھیک ہے تو ایک سوال ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی برطری ظاہر کرنے کے لیے مقابرہ مجادلہ یہ درست نہیں مقابرہ درست نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے برمایا علم اصل کرتا ہے کوئی ایسا علم جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا خوش نودی اصل ہوتی دین کا علم ہے تو سیکھ تائس لیے ہے پر تائس لیے ہے کہ علماء اور فوضہ اللہ کا مقابلہ کروں ان کو نیچا دکھاؤں فرمایا یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا تو اس قسم کے سوال فضول لا یعنی وہ ٹھیک نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میں حسن اسلام المر ترکہو مال یعنی آدمی کے اچھے مسلمان ہونے یعنی اور فضول حرکات کو وہ چھوڑ دے ایمان والوں کی شان اللہ نے بیان فرمائی لغویات سے اعراض کرتے ہیں روح کرنا نہیں کرتے ہیں تو دین کے علم میں اضافے کے لیے نیک نجتی اور اخلاص سے سوال کرنا یہ درست ہے اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں ایک سوال کا معنی ہوتا ہے مانگ نہ یہ جس طرح مال طلب کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں اپنی ضرورت کے طاحت محتاج ہو گیا ہے کوئی تو لوگوں سے مال مانگ شروع کر دے بوقت ضرورت شریعت نے اجازت دی کہ ضرورت اگر ہے تو وہ مانگ سکتا ہے تو اگر بلا وجہ بلا ضرورت اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے لوگوں سے مال طلب کرتا ہے خواب خواب فضول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہے قیامت کے دل یہ پیش ہوگا اور اس کے شیرے پر گوشت نہیں ہوگا گوشت بالکل نہیں ہوگا تو یہ سوال اس قسم کا وہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اور بوقت ضرورت ضرورت کے مطابق سوال آدمی کر سکتا ہے کسرت سوال بہت زیادہ سوال کرنا بال میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے پسند نہیں فرمایا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں اللہ تبارہ کا وطالہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت کو صحیح معلومے سمجھیں اور اپنی فکر و اقل اور اپنی صورت و شکل اور اپنے قول و عمل کو کتاب و سنت کے موافق مطابق بنائیں جو ہمارے دوست بھائی بزرگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ آجلہ عطا فرمائے جو ہمارے دوست بزرگ بھائی ترہ ترہ کی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے جو ہمارے بھائی دوست اور بزرگ دشمنانے اسلام کے ساتھ برسر پیکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خاص خاص مدد فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دے اور کتاب و سنت کا نظام رائع فرما دے